پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید دھن کی لہر برقرار حد نگاہ کم ہونے سے موٹھوے ایم فائیف کو ملتان سے جلال پور پیربالہ تک ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ایم فور بھی شورپورٹ سے فیصل آباد تک بند چیچا وطنی میا چننو خانے وال ملتان بستی ملوک لودھرا بہاولپور میں بھی دھن چھا گئی قومی شہراؤں پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر کیراچی سمیت سندھ میں سینجی کا شدید بہران ٹرانسپورٹ اتحاد نے معاملے پر آج ہنگامی اجلاس پولا لیا سینجی اسوسییشن کے نمائندے بھی شریک ہوں گے سوئیس سردن گیس کے دفتر پہ اترداز سے مطالق حکمت عملی تہہ کی جائے گی امریکی صدر کی مشکلات میں اضافہ سپیکر ایوان نمائندگان نینسی پلوسی نے ڈانلڈ ٹرم کے مواقضے قبل اگلے ہفتے سینٹ میں بھیجنے کا اعلان کر دیا امریکی کانگریس نے تین ہفتے قبل مواقضے قبل منظور کیا تھا امریکی صدر پر اختیارات کا ناجائز استعمال اپنے خلاف تحقیقات کو روکنے کا الزام ہے جہری موہدے سے ایران کی دستبردار یورپی یونین وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس ایران پر فوری پابندیاں آئید نہ کرنے کا فصلہ یورپی یونین وزرائے خارجہ کا کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق وزیر برائے خارجہ امور جوزف بورل کا کہنا ہے موہدے کو برقرار رکھنے کے لیے ایران کو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی یورپی فرقین ایران جوہری موہدے کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں امریکہ نے ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگا دی پابندیاں ایران کی آٹھ شخصیات اور کئی کمپنیوں پر لگائی گئیں چین ایران سے تیل نہیں خرید سکے گا امریکہ وزیر خزانہ اسٹرین منوچن کا کہنا ہے کہ ایران پر پابندیاں مشرق وسطہ میں تقریبی کاروائیوں میں ملوث ہونے پر لگائی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا سلیمانی اور بغدادی کو ہلاک کرنا دہشتگردی کے قلاف عظم کا اظہار ہے اومان کے بادشاہ سلطان کابوس 89 سال کی عمر میں انتقال کر گئے سلطان کابوس بن سعید طویل عرصے سے علیل تھے سلطان کابوس اومان کے غیر جانبدار قارجہ پالیسی کے حوالے سے مشہور تھے ان کے دور میں اومان نے ترقی کی منزلیں تیکی چاند کا مکھڑا پھر گہنا گیا آروا سال کا پہلا جزوی چاند گرہن لگا پاکستان میں چاند گرہن دس بچ کر آٹھ منٹ پر شروع ہوا جو دو بچ کر بارہ منٹ پر ختم ہوا چاند گرہن پاکستان سمیت بیس ملکوں میں دیکھا گیا لش پش کرتی چمچماتی گاڑیوں کا عظیم شان ملہ ٹوکیو آٹو سیلون ٹوینٹی ٹوینٹی میں درجنوں کارساز کمپنیوں کی جدید اور خوبصورت گاڑیوں کی نمائش شرکہ رنگ برنگی کاریں اور موٹر بائکس میں کھو کر رہ گئے مروف شائر اور نصر نکار ابن انشاء کو دنیا سے کوچ کیے بھائی علیس برس بیت گئے ابن انشاء کی شائری اور تحریریں آج بھی عباب میں انتہائی مقبول ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے نئی ہائبر ٹیکنالوجی میٹرو بس سرویس چلانے کے لیے اقدام آتش شروع کر دیا ہے پنجاب ماسٹر آزیٹ آٹھارٹی کو فروری میں نئی بسیں چلانے کے لیے ٹینڈر دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے سید نببر دو ہزار بیس میں موجودہ میٹرو بس کمپنی کے ساتھ معاہدہ مکمل ہونے پر نئی بسیں لانے کا منصوبہ لائے جا رہا ہے جبکہ پنجاب حکومت نے نئی ٹینڈر میں پہلے سے کم ریچ پر معاہدہ کرنے کی بھی ہدایات دی ہیں موجودہ کمپنی کو اب تک تیرہ عرب سے زائد رقم سبزیڈی کی صورت میں دی جا چکی ہے اسی بارے میں وزید جانتے ہیں اشرف مجید سے اشرف بتائیے گا پنجاب حکومت نے نئی ہائبرٹ ٹیکنالوجی میٹرو بس سبز چلانے کا فیصلہ کیا ہے سبزیڈ کیا اقدامات سامنے آ رہے ہیں یہ حکومت کے جانب سے آئندہ لہور میں ہائبرٹ ٹیکنالوجی میٹرو بس سے چلانے کے لئے اقدامات شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ لہور میں جو میٹرو بس کمپنی چل رہی ہے اس کا آر سانہ معاہدہ اس سال سبتمبر میں ختم ہونے جا رہا ہے لہذا پنجاب حکومت کے جانب سے ماس ٹرانسٹ آتھارٹی کو یہ اداعیت جاری کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر فروری کے اختتام تک جو ہے وہ ٹینڈر جاری کرنے کے لئے اقدامات کریں اور اس میں یہ بھی واضح کہا گیا ہے کیونکہ ٹینڈر دینا اس لئے بھی ضروری ہے تاکہ جو بھی کمپنی ٹینڈر حاصل کرتی ہے وہ آئندہ چھ ماہ کے دوران جو نئی بسیں جو ہے وہ لے کر لانے میں کامیاب ہو سکے اس کے ساتھ سب پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بھی اداعیت کی گئی ہے کہ جو بھی آئندہ میٹرو بس کمپنی لانے والی جس کے ساتھ ٹھیکا ہوگا اس کو ٹھیکا اسی صورت میں دیا جائے جو موجودہ جو ریٹ چل رہے ہیں اس سے کم پر ٹینڈر لے گی لہٰذا اس کے ساتھ جو موجودہ کمپنی ہیں اس کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ ٹینڈر میں حصہ لینا چاہتی ہے تو حکومت کو کوئی طراز نہیں ہے لیکن اس کے لئے اس کو یہ چاہیے ہوگا ایک تو وہ ٹینڈر میں شامل ہو اور دوسرا وہ نئی بسے لے کر آئے جی بہت شکریہ شب اس سے متعلق آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے دوسری جانے وزیراعظم عمران خان نے ملک بھر میں یوٹیلٹی سٹورز پر اربوں روپے کی سبسیڈی دے کر کئی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا لیکن گجرات میں کھولے گئے کئی یوٹیلٹی سٹورز پر روز مرہ میں استعمال کی جانے والی اشیاء ہی دستیاب نہیں ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائنے خالد ہنجرہ سے خالد ہنجرہ بتائی کا سبسیڈی بھی دے گئی اس کے باوجود روز مرہ کی شیاء غائب ہیں بچہ کیا ہے جی بلکل وزیراعظم پاکستان عمران حان نے عوام کے لیے یوٹیلٹی سٹور پر اربوں روپے کی سبسیڈی دے کر چینے چاول چینی اور دگر سمان پر سبسیڈی دی ہے اس سلسلہ میں گجرات میں پچپن کے قریب یوٹیلٹی سٹور موجود ہیں گجرات اور بمبرزلہ کو ایک ریجن میں شامل کیا گیا ہے یہاں پر موجود یوٹیلٹی سٹور میں اکثر تو ویسے ہی خالی کے خالی نظر آ رہے ہیں جبکہ کئی سٹوروں پر سبسیڈی کی شیاء برائے نام موجود ہیں شیئری میں یہ کہنا ہے کہ گجرات کے لوگوں کے لیے بھی سبسیڈی دی جانے والی اشیاء کی فرامی کو یقینی بنایا جائے تاکہ گجرات کے لوگ یوٹیلٹی سٹور سے اشیاء کی خریدہ ری کر کے ناظرین فیصل آباد کی بڑی دینی درسکات جامعہ قادریہ رزویہ میں صاحب زادہ عطا المصطفیٰ نوری کے چوتھے سالان آورس اور مختلف کورسز مکمل کرنے والے طلبہ کے لیے عبدستار بندی کی تقریب ونقیت کی گئے ادارے کے ساتھ طلبہ میں درس نظامی تجوید و قرآن پاک حفظ کرنے پر اسناد و انامہ تقسیم کیا گئے بلال سکندہ ریپورٹ کریں گے فیصل آباد میں ممتاز عالم دین صاحب زادہ عطا المصطفیٰ نوری کے چوتھے سالانہ عرز کی تقریبات سرگودھا روڈ کے مدرسہ جامعہ قادریہ رزویہ میں منعقد ہوئی تقریب میں ناتخواہ نے گلہائی عقیدت پیش کیے تو شرقہ پر وجدتاری ہو گیا اس موقع پر سالانہ جلسہ دستار فصیلت کا بھی انعقد کیا گیا جس میں درس نظامی تجوید و قیرات اور قرآن حفظ کرنے والے طلبہ کی دستار بندی کی گئی تقریب میں عالم دین مولانا محمد سعید احمد نے خصوصی شرکت کی شرقہ سے علامہ مفتی محمد شوکت سیالوی نے خطاب کیا تو روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے تقریب میں درس نظامی کے دس تجوید و قیرات کے پچیس اور پچیس حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی اس موقع پر سرپرستے علا جامعہ قادریہ رزویہ زیال مصطفیٰ نوری نے علم کی روشنی سے فیضیاب ہونے والے طلبہ کو مبارک بات دی جامعہ قادریہ رزویہ نے انہیں اس لیے تیار کیا ہے کہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے دین کی اشاعت کا کام کریں گے اور اس حوالے سے در علم جامعہ قادریہ رزویہ ہمیشہ ان کی معاون رہے گی دوسری جانب قرآن حفظ کرنے والے طلبہ نے بھی اس موقع پر دلی مسارت کا اظہار کیا آٹھ سالہ درس نظامی مکمل کیا ہے الحمدللہ یہ ان کے سمرات ہمارے والدین کے اور ہمارے سادزہ کی دعائیں ہیں اور اس جیسے جامعہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا اس کے رولز بہت سہیں اور زیاؤل مصطفیٰ نوری صاحب جس طرح اس سے چلا رہے ہیں تو ہم ان کے انتہائی شکر گزارے ہیں حضور علیہ السلام کی نظر انعیت اور والدین اور اسادزہ کی دعا کا صدقہ ہے کہ آٹھ سالہ جو کورس ہے وہ ہم نے مکمل کیا ہے تقریب میں صاحب زادہ عطاو المصطفیٰ نوری کے اس سال سواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی جبکہ شرقہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سلام بھی پیش کیا مصطفیٰ نوری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیلا اور عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے والے پہلوان اعنام بٹ کی دعوت والیمہ میں دوستوں اور رشتہ داروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی مزے دار خوابوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت جوڑے نے دل ہی مہ لیا دنیا بھر کے اکھاڑوں میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے عنام پہلوان شادی کے بندن میں بند گئے ورلڈ چیمپئن عنام پہلوان کی ولیمہ تقریب میں دوست احباب اور رشتہ داروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جن کی توازے مزے دار خوابوں سے کی گئی عنام پہلوان نے نیلے رنگ کا پینٹ کوٹ اور میچنگ چوتے زیب تن کیے جبکہ ان کے اہلیہ نے سرخ رنگ کا لہنگا پہنا